ہلو ویورڈز میکڈونالڈ یہ نام تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا آج ہم اسی فوڈ چین پر بنی ٹو سٹوری دا فاؤنڈر کا لیکیپ کرنے والے ہیں مووی کی شروعات میں ہمیں رے کروک کو دکھایا جاتا ہے جس کے ایک چھوٹی سی کمپنی ہوتی ہے پرنس کاسٹل اور وہ ملک شیک مکسر بیچا کرتا تھا لیکن اس کی سیل کافی خراب تھی کیونکہ مارکٹ میں یہ مکسر پوری طرح سے فلوپ ہو چکا تھا رے ایک دن اپنی سیکیٹری کو فون کرتا ہے اور وہ بتاتی ہے کہ انہیں چھے مکسر کا آرڈر ملا ہے یہ سنکر رے کو کافی حرانی ہوتی ہے کیونکہ ایک مکسر بیچنا بھی اس کے لیے کافی مشکل ہو رہا تھا رے اس ریسٹورنٹ کو کال کرتا ہے آرڈر کنفرم کرنے کے لیے اور وہ اسے بتاتے ہیں کہ انہیں چھے نہیں بلکہ آٹھ میکسر چاہیے یہ سنکر رے کافی خوش ہو جاتا ہے اور اس ریسٹورنٹ کی طرف جاتا ہے جس کا نام میکڈونلڈ ہیم برگر ہوتا ہے اور وہاں کافی لمبی لائن لگی ہوتی ہے اور رے بھی وہاں سے ایک برگر اور پوک خریدتا ہے جو کہ اس کو کچھ منٹوں میں ہی مل جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ کافی حران ہو جاتا ہے دراصل یہ کہانی ہے 1954 کی تب فاس فوڈ کا کانسپ دنیا میں اتنا عام نہیں تھا اور لوگ ریسٹورنٹ میں جا کر گھنٹوں اپنے کھانے کے لیے ویٹ کیا کرتے تھے اور جو میکڈونلڈ میں ہو رہا تھا یہ کانسپ بلکل نیا تھا وہیں پاس ہی رے بینچ میں بیٹھ کر اپنا برگر کھا رہا ہوتا ہے تب ہی میک اس سے پوچھتا ہے کہ برگر کیسا ہے اور رے کہتا ہے کہ کافی ٹیسٹی ہے میک بتاتا ہے کہ میں اس ریسٹورنٹ کا مالک ہوں اور رے اسے اپنے ویزٹنگ کارڈ دیتا ہے کہ میں نے ہی آپ کے ملک شک مکسر کا آرڈر لیا ہے جس کے بعد رے میک سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اسے ریسٹورنٹ کے اندر دیکھنا ہے اور اسے کافی حرانی ہوتی ہے اندر جا کے کیونکہ ہمیں سب لوگ ایک چین سسٹم کے جلیے کافی پرفیکٹلی کام کر رہے تھے وہی میک رے کو اپنے بھائی سے ملواتا ہے اور رے ان دونوں کو ڈینر پہ انوائٹ کرتا ہے ڈینر پہ رے ان سے جلدی آرڈر کمپلیٹ کرنے کا راز پوچھتا ہے اور وہ دونے سے بتاتے ہیں کہ ہمیں کافی عرصہ لگا ایک پرفیکٹ کیچن کا پیٹرن تیار کرنے میں اور چھے مہینوں تک ہم نے اپنے امپلوئی کو پریکٹس کروائی تاکہ کم سے کم ٹائم پہ برگر تیار کیا جا سکے پھر اسی رات کافی سوچنے کے بعد رے صبح ان دونوں بھائی کے پاس جاتا ہے اور فرنچائز کھولنے کا مشورہ دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی کافی ٹرائی کیا ہے اور تین فرنچائز بھی کھولی تھی لیکن کالیٹی کنٹول کے وجہ سے بن کرنی پڑی جس کے بعد رے ان سے کانٹریک کرتا ہے اور ان تین میں سے ایک فرنچائز خود لے لیتا ہے اور اپنے گھر کو گروی رکھ کر لون لے کر فرنچائز تیار کر لیتا ہے کچھ مہینوں بعد رے کا بزنس بہت اچھے سے چلنے لگتا ہے اور ایک دن اپنے دوستوں سے ڈینر کے دوران وہ ان کو بھی فرنچائز لینے کا کہتا ہے اور سپیڈ ڈیلیوری کانسٹرپ کے بارے میں بتاتا ہے جس سے وہ لوگ کافی انٹرسٹیڈ ہو جاتے ہیں اور فرنچائز لے لیتا ہے لیکن کچھ ٹائم بعد جب رے اپنے دوستوں کے فرنچائز پہ جاتا ہے وہاں برگر بالکل پرفیکٹ نہیں ہوتے نائی صاف صفائے کا دھیان رکھا جاتا ہے جس سے میک ڈانلڈ کا نام بھی خراب ہو رہا تھا وہ گصے میں اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے فرنچائز واپس دے لیتا ہے پھر اگلے دن رے اپنے آفیس جاتا ہے جہاں ایک آدمی اس کے سیکیٹری کو کچھ بیش رہا ہوتا ہے اور رے کو اس سے مل کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگ اپنے لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ایسے ہی لوگ میک ڈانلڈ کے لیے بہتر ہیں پھر رے اس سے کانٹریک کر کے ایک فرنچائز دے دیتا ہے اور کچھ دن بعد جب وہ اس کے فرنچائز میں جاتا ہے تو کافی خوش ہو جاتا ہے کیونکہ دونوں ہزبنڈ وائف فرنچائز کو بہت اچھے جے چلا رہے تھے پھر رے کافی سارے ایونٹ کرتا ہے جہاں وہ ایسے ہی لوگوں کی تلاش کرتا ہے جو محنت کر کے آگے بڑھنا چاہتے تھے اور پوری ذمہ دارے سے میک ڈانلڈ فرنچائز کو سمال سکتے تھے دیکھتے ہی دیکھتے کافی شہروں میں میک ڈانلڈ کے فرنچائز کھلنا شروع ہو جاتی ہیں اب رے زندگی میں کافی کامیاب ہو چکا تھا اور بڑے بڑے لوگ اسے ڈینر کی آفر کیا کرتے تھے وہیں ایک ڈینر پہ اس کی ملاقات اس ریسٹورنٹ کے مالک رولی سے ہوتی ہے جو میک ڈانلڈ کے فرنچائز کھردنے میں انٹرسٹڈ تھا پھر رولی رے کو اپنی وائف جون سے ملواتا ہے اور رے اس کو اپنی سٹوری سناتا ہے جیسے سن کر وہ کافی امپریس ہو جاتی ہے پھر ایک دن اس کی وائف اسے بتاتی ہے کہ میں نے بات کی ہے اور کچھ لوگ ان کے ساتھ کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں لیکن رے اسے کہتا ہے کہ تم ان لوگوں کو بھول جاؤ ہمیں اب کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اب لوگ خود ہمارے پاس آئیں گے کام کے لیے رے جب اپنی کامیابی کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے اور ان سے 3.5% پروفٹ مانگتا ہے لیکن ڈک منا کر دیتا ہے کہ تم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے جو جیسا ہے ویسا ہی رہے گا اسی دوران رے کی وائف کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس کا گھر بینگ میں گروی ہے کیونکہ رے نے تین منسل لون کی کس نہیں بھری ہوتی جس کے بعد رے رولی اور جون کے پاس جاتا ہے پیسے ادھال لینے لیکن اس کا کرزہ کافی زیادہ ہوتا ہے اور اتنے پیسے ان کے پاس بھی نہیں ہوتے پھر جون اسے ایک ایڈیا دیتی ہے جس سے وہ ہر مہینے سو ڈالر کی بجلی کی بجت کر سکتا تھا اور وہ اسے انسٹین ملک آرڈر دکھاتی ہے جسے ملک میں ملانے سے وہ بالکل ملک شیک جیسا ٹیسٹ کرتا تھا لیکن میں کرے کو منع کر دیتا ہے کیونکہ یہ کالٹی کنٹرول کے خلاف تھا رے پوری طرح کرزوں میں ڈوب چکا ہوتا ہے اور بینگ سے باہر نکلتے وقت ہیری نام کا ایک بندہ اسے ملتا ہے جو اس کی مدد کرنے کا کہتا ہے رے اسے اپنے آفیس لے جاتا ہے اور ہیری رے سے پوچھتا ہے کہ وہ بزنس کیسے کرتا ہے جس پہ رے بتاتا ہے کہ میں فرنچائز بیچتا ہوں اور لوگ میرے حساب سے کنسٹرکشن کرواتے ہیں پھر میں ان کو ٹریننگ دیتا ہوں اور پروفٹ کا کچھ پسنٹیج لیتا ہوں ہیری اسے بتاتا ہے کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے آپ فرنچائز کے لیے جگہ خود خریدو اور اس فرنچائز کو لیس پہ لوگوں کو دو اس سے آپ کو دو فائدے ہوں گے پہلا آپ کو لیس کا کرایا آتا رہے گا جس سے آپ اپنا بزنس اور بڑھا سکتے ہو اور دوسرا فرنچائز کو اپنے کنٹول میں رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے بعد کوئی نہ آمانے تو ان کی لیس کو کینسل کیا جا سکتا ہے جس کے بعد رے کچھ انیویسٹر کو ڈھونتا ہے اور فرنچائز ریلیٹی نام کی کمپنی کھولتا ہے اور آہستہ آہستہ مکڈول کے سارے فرنچائز کو خرید لیتا ہے سوائے میک اور ڈکے فرنچائز کے رے ٹیکنیکلی مکڈول کا آنر بن جاتا ہے اور کمپنی نیم چینج کر کے مکڈول کارپوریشن رکھ دیتا ہے جس سے دونوں بھائی بہت زیادہ گصہ ہوتے ہیں اور رے کو کانٹریک یاد دلاتے ہیں جس پہ رے کہتا ہے کہ میں کانٹریک توڑ سکتا ہوں تم کیس کرو گے اور شاید جیت بھی جاؤ لیکن کیس لڑنے کے لیے تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں میں مکڈول کارپوریشن کا سی او ہوں میرے پاس بہت پیسے ہیں رے ان دونوں کے اتنا مجبور کرتا ہے کہ یہ دونوں مکڈول اسے بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اگلے دن وہ دونوں بھائیوں کے ساتھ ایک دیل سائن کرتا ہے رے ان دونوں بھائیوں کو 2.7 ملین ڈالر اور 1% پروفٹ دیتا ہے اور بدلے میں مکڈول کے آنرشپ لے لیتا ہے بعد میں ڈک رے سے پوچھتا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنے سارے سکرٹ بتا دیے تھے تم نے اپنے ریسٹورن کے بجائے مکڈول کے فرنچائز ہی کیوں خریدی رے اسے کہتا ہے کہ تم نے میرے علاوہ بھی کئی لوگوں کو اپنے راز بتائیں ہوں گے کیا وہ مکڈول جیسا ریسٹورن کھول پائیں ڈک کہتا ہے نہیں اور رے کہتا ہے اس لیے کیونکہ تمہارے ریسٹورن کا نام مکڈول ہے اور یہی راز ہے مکڈول کی کامیابی کا مووی کے لاسٹ میں ریک روک اپنی کامیابی کا سکرٹ بتاتا ہے کہ زندگی میں کامیابی کے لیے زید چاہیے فرق نہیں پڑتا آپ کتنے پڑے لکھے ہیں اور آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے اگر آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے تو آپ کو زدی ہونا پڑے گا اور مووی یہی ہینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ انسپائرنگ سٹوری پسند آئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور چینل پر سبسکرائب کیجئے گا سی یو نیکس ویڈیو